سب سے زیادہ سیما پڑھا کے تیسی نشیس کی ہے تو راجستان کے آدمی اندھی ہیں میں مصرکہ سوہیت مبیدی کی سیاہت مصر کے ساتھ تو مبیدی مصر کو یاد کرتے ہوئے بھولانا کرتا ہوں کنیس مبیدی نے لکھا تھا کہ ہار میں جس نے حرکت مانی وہ کہلائے راجستانی ہار میں جس نے حرکت مانی وہ کہلائے راجستانی اتنا لہو دیا درستی کو جتنا فرصہ نہیں آتھا چپانی لیکن راجستان کے آدمی ہوڑی کے ٹائم آپ نے بیوت کو اور بھگڑ کو ایک ساتھ بلا دیا حالانکہ میں دی یکرین کا سمجھ کر ہوں لیکن ہوڑی کے ٹائم بھگڑ کے ٹائم میں رسیہ نہ سمجھ کر ہوں اور راجستان کا آدمی بھگوان سے کیا مانگتا ہے ایک بات انکیاں میں آپ کے تونسہ تمہیں تعلیم والی ہیں بڑی رہا کر نہ ہوگے ہمارے بھگوان کے سمجھ کر دیرے میں بھگوانی کا بڑا مکہ راجستان کا آدمی بھگوان سے کیا مانتا ہے وہ کہتا ہے مہمارے بھگوان سے کیا مانتا ہے مہمارے بھگوان سے کیا مانتا ہے مہمارے بھگوان سے کیا مہمارے بھگوان سے کیا مانتا ہے لوگیت کی چار ہوتی ہے پڑھانے جتے لوگ بیٹے ہیں اپنے سکھا وٹی کا ہی لوگیت ہے مہمارے بھگوان سے کیا مانتا ہے مہمارے بھگوان سے کیا مانتا ہے کہ آمتون تو کھیت دیجے بچ میں دیجے ناڈی آمتون تو کھیت دیجے بچ میں دیجے ناڈی گرواری میں چھوڑو دیجے بھینس لیاوریٹ پاڈی مانا رام یہ پورانا بجن تھا کبھی سمجھلن بھی اپنے پورنٹا کو پرابت ہو چکا ہے مجھے میں آج تک اس بھرم میں تھا کہ کھانے میں سب سے پہلے برامنی اٹھ کے بھاگتے ہیں لیکن آج یہ میرا بھرم ٹوٹ گیا ہم نے جو کچھ ایک دو چھاگ لوگ اور ادھر آ جاتے سب آپ شک بہچہ واپر ادھر آ جاتے تو ہم بھی ایک دو چھاگ سنا دیتے تو میرا بھی مند آ جاتا اتنا تیز ملک کی پڑتائن سنی نہیں جاتی اس میں آپ نے ایک لب چھاگ جو چھاگ سنا مہین کے دارمی کا حال دی بھارت سنٹار کے طلب سے چوزہ دن ہم یوکے پہ رہے پورا ایر لینڈ انگلینڈ آر لینڈ سکٹلینڈ انگلینڈ بھارت سنٹار کے ریل منترالے میں ہندی سنٹار سمیتی کا میں ورید سچدر سے ہوں گریہ منترالے دو یہ میں یہ بتانا ہوں یہ آنٹر کی پریپاٹی ہوگا یہ بتانا کہ میں بہت مہان ہوں آدمی نہ بتائے آدمی نہ بتائے پیٹی مانتا نہیں میں مہان ہوں تو جانا پتا ہے یہ کوئی دیس اشور دیدیس میں نہیں پیدا ہوگا وہ اشور بنائے اور اشور تو بننا نہیں چاہتا اس کو سولی پہ تان کے بتائے گا جب ادر کی اور ہمارے آرام سب تک پتنے آر اچھا کوئی اشور کچھیں گریب قدر پیدا نہیں ہوا کیوں نہیں پیدا ہوگا اس لئے نہیں پیدا ہوگا کیا کیا کرتا اچھا کوئی اشور کچھیں گریب قدر پیدا ہوگا کیا کرتا ہے کی موٹر کی شرطیں لگائے نہیں تانگے پر تانگے والا بولا میرا گھوڑا بھلا چنگ کا ہے تو پولیس نے کہا کی چلان کا کھنا پڑے گا لیڈی نے سوالیاں ہیں گھوڑا تیرا بھلا چنگ کا ہے تیلی ویزن خریدہ میں جب پچھلی آئی اور بابو جی ٹی بی دیکھنے بیٹھ گئے ہم میں درکتو کی بات کروں گا اور آپ کو ہسی آئی یہ بھی ایک ملکشن پریونٹ ہے آدھانی لوگک سر کا عدیش ہے تو یہ جھر سلی جی آگے کہ نیا ٹی بی جب گھر میں خریدا گیا ہاتھ میں ریوٹ لے پزر دے بابو جی بیٹھنے آپ پزرنے میں انتر بی اے کی کلاس تک نہیں جانت پائے وہ بچے چھتے چھتے جانتے ہیں ہم کئی سے بھی ایک موبائل پر پاسورت لگائیں وہ دوسر دن دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ کون سام کنوں نے دبایا ہو اور دو دن کے بعد وہ کھول دیکھتے یہ پریونٹن آیا یہ کہاں سے آیا یہ ہمارے سنسکاروں پر چلتے ہمارے رہنسان ہمارے خان خان کے جو پریونٹن آیا وہ پریونٹن آیا آپ سمجھئے کہ گربھست شیشو جو ہے ابھی منڈو ماں کے پیٹ سے چھے گھاٹک توڑنے کی کلاسی جاتے ہیں ہمارے گھر میں جو بچے گھر میں آتا ہے تو ہم دن بار پیجا چارننگ برگر یہ یہی سب دکھتے کرتے ہیں تو وہ نہیں پندہ ہوتے ہوتے ہیں آپ کسی کے بچے ہیں ہمارے گھر کا وہ آپ کا در آپ اسے گھر کا بہتے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا اس کو پیجا برگر یہ ہی تب اچھا لگتا ہے گھر اسے ہی وہ سنسکار آتا ہے اس اسے کو لے کے ایک چھوٹی سی گھٹا سناتا ہوں سرشت من چھے بڑے لوگ ہیں تو یہ سنانا آوستے تھے سبیئے گا کہ آجا ورک بھارت برش میں آجا ورک بھارت برش میں اب تو یہ برکل سپشت ہے کہ مجھ سے زیادہ لوگ اپریلی میں کھرکت اور ہندی میں بھرکت ہیں چکی ملیت سمیر یکت شرش شاملہ بھارت بھوڈی دکھت ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے بڑے باپوٹ یاگن میں گھوٹالوں کا اون اور بڑے بڑے مندریوں کے آنم میں کالے کالناموں تکل دو مچھے بھرکت ہے بھرکت ہے کالپ وغتیوں کے کال سپ Armen مچھے ہیں اس لیے کالپ وغتریacular سارے گھرگ چھاناتے ہیں دیش میں راشتری اختہ ہے پچھ بی پچھو میں دلتے کھاتے ہیں یہ میں نے پوچھا آپ چھوٹا سکھ گینب نے بڑے گینب اپنا جاتے ہیں میں بھی پوچھتا کہ مجھے بھی برشت ہونا ہے کوئی سرلتم اپائے شجائیے بولے آتما کانچنس کا کرنے کے بعد دلالی اور دیوانی اپنا یہ دیرے دیرے بھرشت کتھو خون میں بڑھنے لگیں گے سگاچار سنشکت ہو جائے گا پھر آپ کیا آپ تا پورا خاندان کو چاہتے ہیں پھر آپ کے گھر نوزاد سیسو پیدا ہوتے ہی بولے گا ہی جتک دیانتا دیدھائی پتویا دیانتا ڈھوٹ کے پاؤں پادنے میں ہیلے گے سوچے گا ادھیک مال تہاں دنی ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ در بھرشت شیشو کو باپ روز سناتا ہے کالے پرناموں کے قصے گھوٹالوں کے جیور سے لگی ہوئی ماں سناتی ہے اس وقت خوری کی لوری باپ تیار نمت کرتا ہے اور بیٹا بیٹا بشت پر تکیا کرتا ہے کہ سارے آروپوں کو غلط سے دکھر کے دکھاؤں گا بڑا ہم نے دیماغ میں بھی سنسل میں جاؤں گا بڑا ہم نے دیماغ میں بھی سنسل میں جاؤں گا اور وہی نو جوان کسی دن ہم عمر کسی پھٹے حال نو جوان کو پھٹ پارتے ننگے ودن میکھنے کے بعد پچاس لاکھ کے باتانکولک باتھروم میں ہنیشی شامن سے سوڈیسی گھوٹالو کا دار دھو دہی پاتا ہے تو بچہ دوراتا ہے کہ کچھ دار اچھے ہوتے ہیں کچھ دار بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ دار بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھوٹالو کا یہ دار برشتہ چار کا یہ دار کسی نیتھا اور مندری کے دامن پر نہیں لگتا یہ دار لگتا ہے کتوں کے عبالے کے مستق پر بلدانیوں کے بلدان پر تیرنگے کشان پر برشتہ دار کا دار لگتا ہے پورے اندوستان پر پورے اندوستان پر نیل چووے جی لہ نگری منارس سے آتے ہیں آپ بہت اچھی قویتہ آپ نے سنائی تو لہ نگری میں حولی کے حوصر پر ایک قویتہ کاب بپارٹ اور لوگوں کو اکدم مست کر دینا جیسے لگتا ہے تو سہیت میں یہ ویدہ دھیرے 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 یواؤں میں بھی اب دھر کرتی جا رہی ہے اور یواؤں پر انٹریسٹ لے رہا ہے اس ویسے میں کیا کہیں گے کہ آدھونکتن دور میں بھی ہندی اور کاب بپارٹ کی پرمپرا بڑھتی ہے کیا کہیں گے اس ویسے دیکھیں یہ کاب بپارٹ کی پرمپرا پرانی ہے اور پہلے سی ہے ایسا نہیں ہے کی بڑھ گھٹ نہیں رہا ہے آدھونکتہ چلتے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ کم ہوا ہے لیکن سہیت ایک بشہ ہے ایک رش ہے تو اس کے انوائی ہیں اس کو کرنے والے ہیں لوگ اس سمیں سوشل میڈیا کا پربھاو ہے اور ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام سن سادھن اپلپد ہے اس لئے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بستار ہو رہا ہے اور زیادہ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں آج آسان ہو گیا ہے اپنی بات جن سامانے تک پہنچانا یہ لوگوں کے لیے کام بے پاٹھ ہیں اور یہ ہس ہے کتنا جروری ہے یہ ہسنا بہت جروری ہے جیون کے لیے آپ جتنا تناو مکت رہیں گے جتنا تناو مکت رہیں گے اتنے آپ سوست رہیں گے اتنا آپ ویست رہیں گے روگ روگ آپ کو نہیں گھیریں گے تو ہسنا تو بہت جروری ہے ہسنے سے سریر کی دو سو باسٹھ مان سپیسیاں ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو سب سے بڑا یوگ ہے اس کے لیے ہسنا مسکرانا آپ کسی سے مسکرانا ملیے آپ کا کام بن جائے گا آپ منہوس ہو کر کے ملیے وہ تورت ہٹا دے گا آپ پریوک کر کے دیکھئے اس لیے ہسنا مسکرانا جیون کے لیے بہت آوستک ہے ہستے ہساتے رہیے اور اس اسپات نگری کے تمام آپ کے چینل کے مادیم سے تمام سرطاؤں کو ہولی کی بہت ساری سبکامنا آنند اتصو منائیے رنگیے شانتی پرن طریقے سے ہولی منائیے گوری جی آپ بڑی سندر کابے باٹھ کرتی ہیں اور ہسنا اور لوگوں کو ہسانا اپنے آپ میں بہت ضروری ہے کہ اس کی آج کے ٹائم آدھو نکتم ٹائم لوگ آب مووائل پہ سوسیل میڈیا پہ یا اور ان ویدھا پہ سمی کو زیادہ خرص کر رہے ہیں لیکن ہسنا ہسانا یہ بہت بڑی ویدھا ہے لوگوں کو سوست رہنے کے لئے آپ کیا راجستان یوک منڈل نے اتنا اچھا کبھی سمیلن کر آئے یہ بہت قابل تاریف ہے کہ یوان کو ساہیت 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 منورنجن سے جوڑنے کا کار رانچی کی دھرتی کر رانچی کی آترہ پہ جمشید پور جھار خند کی آترہ پہ اور اس طرح کبھی سمیلن ساہیت سمیلن یوان کو پریڑنا دیتے ہیں کی وہ سوشل میڈیا پہ اگر چھانا چاہتے ہیں تو رام چار ات مانس کا گیتا کا پارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچے چاہتے ریلز بنانا تو ان کو یہ سکھائی ہے کہ گیتا شلوک اور گروہ بچے بنانے میں کہ تک آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت مدل کر رہی ہے اور بہت مجبوط ایک پلیٹ بینا رہنا ایک بہت بڑی عوصدی ہے کیا کہیں گے راجستان یوک منڈل نے بڑا سندر کام کیا ہے راجستان یوک منڈل میں نے ابھی کہا تھا کہ پرانے چیزوں کو کون یاد رکھتا ہے آج جانوروں کو کنڈوں میں پانی کون دیتا ہے یہ تو راجستان یوک منڈل ہے راجستان یوک منڈل اپنے اسناپنا کال سے ہی یہ سب کاری کرم کرتے ہوئے آیا ہے اور لگ بھگ پرتی ورث چھوٹا ہو بڑا ہو کرتے ہی ہیں کرونا کال کی وجہ سے ایک دو بار سے نہیں ہو سکا تھا اگلے بار ہم لوگ اس کو ایسا ہے کہ راجستان یوک منڈل اگر کوی سمیرن بولیے گا تو راجستان یوک منڈل کوی سمیرن جمشت پر میں لانے والی پہلی سنسطہ ہے اتحاس گواہ ہے کاب میں حاص شیوینگ ناٹک راجستان یوک منڈل نے چالو کیا تھا اس پیڑی کو بہت دنوں کی بھوش میں اس سے بہت بڑا پروگرام کریں جو آج بچوں میں اور خاص کر مہیلاؤں میں اس کاب پارٹ سے بڑے خل خل کے ہس رہے تھے مہیلائیں بہت مستی میں موز کر رہی تھی کیا کہیں گے اس تریکی کی کارکرم ہونے چاہیے دیکھیں اس طرح کا پروگرام جو رائستان یوک منڈل نے آئی عجد کیا ہے اس کی میں مہلا س اچھ ہوں یہ جو پروگرام میں لوگوں نے آئی عجد کیا ہے ہمارے سنستہ نے آئی عجد کیا ہے اس کا main ادیش یہ تھا کہ مہلائیں اور بچے بھی انجوائی کر سکے آج کل دیکھیں ہولی کی پروگرام تو بہت جگہ ہوتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں اب گلال کھیلتے ہیں آتے ہیں لیکن گھر میں سو جاتے ہیں لیکن یہ پروگرام ایسا ہے یہاں لوگ آگا کہ جب ہستے ہیں مسکراتے ہیں اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ صحیح معنی میں ہم لوگ نے ہولی آج منائی ہے تو اس کا ادیش یہ یہی ہے کہ یہاں آ کے ہم لوگ نے مستی کی ہم لوگ ہسے ان لوگ کے چھن کو سن کے ہمیں جو مزا آیا اس میں جو خوشی ملی وہی ہولی کا صحیح آنند ہے ہولی کی سب